منارے پاکستان جلسے کو کل ادم تنظیم نشانہ بنا سکتی ہے ریلیو اور زمان پاک کو بھی تاگٹ کیا جا سکتا ہے سیکیورٹی اداروں نے الڈ جاری کر دیا ہے انتظامیہ نے لاہور میں کنٹینرز لگا دیئے نگران وزیر طلاق پنجاب آمیر میر کہتے ہیں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر مقصود مقامات پر کچھ کنٹینرز لگائے ہیں پنجاب پولیس جھوٹ بول رہی ہے جلسے کی اجازت ہے تو رکاوٹیں کیوں ڈالی جا رہی ہے شاہم امد قریشی کہتے ہیں ہمارے پندرہ سو کارکن گرفتار کر لیے گئے ہمات اظہر کی پولیس افسران کو دھنکیاں وزیر داخلہ رانا سنولا کہتے ہیں غدار وطن منارے پاکستان جیسی جگہ کو جھوٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے فارنگ فنڈنگ سے فتنہ پھلانے والے کو کھلی جھوٹ نہ ملتی تو عوام کی حالت بہتر ہوتی مریم اورنگ زیب کہتی ہیں حقیقی آزادی دفن ہو چکی جنازہ آج منارے پاکستان پر پڑھایا جائے گا مفتاتے کے سینٹرز آنے والے کسی بھی مستحق کو خالی ہاتھ نہ لٹایا جائے وزید آزم شہباز شریف کی ہدایت کہا مستحق افراد کی بینظر انکم سپورٹ پرگرام میں ریجسٹریشن ممکن بنائی جائے آج کی تقسیم میں بہتری لانے کے لیے خود دورے کر رہا ہوں اور مزفرگڑ میں مفت آجا تقسیم کے دوران بھگدر سے خاتون کی ہلاکت وزید آلہ پنجاب کا واقعہ کا نوٹس ڈیپیٹی کمیشنر اور ڈی پیو مزفرگڑ کو عہدے سے ہٹا دیا